آج ہم نے بنانا ہے لسی والا ساک اس کے لئے میں نے ایک ادھر چھوٹا سا پیاز لے لیا اور میں نے پالاکارٹ کے رکھی ہوئی ہے دو کے اس کو میں نے رکھ لیا اب ہم پیاز کو تھوڑے سے آئل میں غلقا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں ہے کہ براؤن نہیں کرنا اس کو غلقا سا فرائی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں پالاک ایڈ کر دیں گے اس کو ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے سات آٹھ عدد میں نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کی ہیں تھوڑی سے پہلے ایڈ کی ہیں پھر اس کو میں ٹیسٹ کروں گی پھر اگر مجھے کم لگی تو میں اور ایڈ کر لوں گی اس کو مکس کر کے پانی ڈال کے دھکن دے دوں گی اس میں ہم دیکھیں کہ پالاک نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا سا جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ بھی ہے اس کو مزید گلنے تک اس کا پانی سوک جائے تب تک اس کو پکائیں گے اس کو گلا لیں گے ہم تک یہ گل جائے اچھی طرح سے پانی سوک جانے تک پھر اس شیپ میں آ جائے گا اس کے بعد میں نے لسی میں بیسن تھوڑا سا ایڈ کر کے رکھا ہوا تھا پالاک کا پانی سوک رہے کے بعد اس میں میں نے لسی ایڈ کر دیا اس میں چمچہ ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ حراب نہ ہو جائے برابر چمچہ ہلاتے رہنا ہے ہم نے ابھی تو یہ بہت پتلا سا لگ رہا ہے پھر اس کو پکائیں گے جب تک ہم اس کو ہلائیں گے اس میں اوبال آنے تک ہمیں اس کو ہلاتے رہنا ہے آہستہ آہستہ بشک آپ آنچ اپنی تیز کر لیں اس کو ہلاتے رہیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے مجھے ہلاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے ابھی بھی یہ اسی فارم میں ہے ابھی دیکھیں اس کے اوپر جھاگ ہے جھاگ آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں اوبال آنا سٹارٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر مزید ہی لاؤں گی اس کو میں جب تک اس میں اوبال آتا ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ میری مدر انلاہ بناتی ہے ان سے میں نے سیکھا تھا اب تو ایکسپرٹ ہو گئی ہوں اب کافی اچھا بن جاتا ہے اب دیکھیں اس کی فائنل لک بس جتنا آپ نے رکھنا ہے یا اس کو اور سکھانا ہے تو کرنا ہے لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس طرح سے دیکھیں اتنا پکانا ہے ہم نے کہ گاڑا ہو جائے یہاں تک مجھے سے آپ مکہی کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ بھی کھائیں مکہی کی روٹی کے ساتھ کھائیں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے کھائیں بہت ہی مزیدار بنایا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے